اسلام علیکم ناظرین مقررہ حدف کو پورا کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہر ہفتے ڈائریکٹر اور سی جی ایم کی سطح پر کاموں کا جائزہ لیا جانا چاہیے تعمیراتی کمپنی کی نمائندوں کو ہفتے کی کارکردگی احکام کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تجویز ہے کہ تعمیر اس طرح کی جائے کہ تمام کام ایک ساتھ مکمل ہو انہوں نے بجلی جگہ اور خانون کے مسائل کو عالی حکام کی توجہ میں لانے کو کہا ہے انہوں نے سٹی پیز کی تعمیر مکمل کرنے کا حکم دیا جو آخری مرحلے میں ہیں اور آغاز کی تیاری کیلئے آزمائشی رنگ کا انہخات کرے چھے مزید سٹی پیز شروع ہونے کیلئے تیار ہیں ایڈی میانک مطل ٹیکنیکل ڈائریکٹر روی کمار سی جی ایمز جی ایمز اور پروڈیکشن کمپنی کے نمائندوں نے اس پرگرام میں حصہ لیا ٹی ایو ڈی بلو جے ایف جوائنٹ زیلا ورکنگ کے صدر اردو ورکنگ جنرلسٹ ساجد پاشا اور اردو صحافی یوسف شریف کے اہل خانہ جنہوں نے پانچ ہزار روپے کے چیک کی شکل میں مدد فراہم کی ہے ان کا شکریہ ادا کیا بعد ازا صدر اردو جنرلسٹ محمد ساجد پاشا نے کہا ہے کہ ٹی ایو ڈی بلو جے ایف کے صدر ایم اے ماجد جنرل سیکریٹری سید غوث پریس اکیڈمی کے جنرلسٹ رنیو آسفرٹی آئی جے یو تلنگانہ کے صدر اور ڈی بی آر او جنہوں نے مطبق پیوسف شریف کے اہل خانہ کو پانچ ہزار روپے ریاستی خائدین کی مدد کی اور سینئر صحافی مدھو تی و جے ایف کے زیلا سیکریٹی ایم اے نیم خزان تی ایم ڈی آمیر خان کے ساتھ پریس کلپ کے صدر وملا ناغر راجو سیکریٹری صدیہ ورکنگ کمیٹی کے ممبران ایم ڈی نعیم پاشا ورنگل آئی جے یو کے سیکریٹری درگا پرساد نے یوسف شریف کے خاندان کا شکریہ ادا کیا یوسف شریف جو کہ بہت غریب ہے بتائے گیا ہے کہ اردو صحافیوں کی کمیٹی ہمیشہ حکومت کی طرف سے ڈبل بیڈ روم میں ہماری مدد کری کی ایم ڈی ریاستین آرگنائزنگ سیکریٹی یحیہ جبری ایگزیکیٹیو کمیٹی کے عراقین ایم ڈی بابر ایم ڈی وشیر محمد عزاز سینئر صحافی اختر حسین حسین پاشا پریس کلپ کے ایگزیکیٹیو کمیٹی کے ممبران محمد نعیم پاشا اور دی کر موجود رہے سیلا متاثرین کی مدد کے لیے سیکریٹریٹ کے بلوک چار میں تعلیم اور آئی ٹی کے وزیر نارا لوکیش کے ساتھ اتیاد ہنگان چیکس دے رہے ہیں کمپنی کے نمائندوں نے ڈکسن گروپ کی جانب سے ایک کرو روپے کا چیک پیش کیا نکانتی سی فوڈز ایک کرو روپے سری کلا ہستی کے ایم ایل اے بوجلا سری تھا ریڈی کے خیادت میں سری کلا ہستی رائیس ملرز اسوسییشن کو پچیس لاک روپے اور رائیس پاور سنجے گپتا کو پچیس لاک روپے ایم ایل سی رام گوپال ریڈی کے تحت کرنل سے ڈاکٹر کیوی سبریٹی گیارہ لاک روپے ہیرو سائی دھرم تیج دس لاک روپے چودری پانچ لاک روپے ایم ایل اے کھیلا پریا کی خیادت میں الفا انسٹیٹیوٹ پانچ لاک روپے کسان اور مزدوروں کو مل کر پانچ لاک روپے رکشہ اسپطال ناگر راجو پانچ لاک روپے اور پیڈی ویم سی کرشنا اور پیڈی وکرم نے وزیر کنڈا پلیسری نواز کی خیادت میں مل کر تین لاک روپے دیے ہیں اس کے علاوہ وزیر نارا لوکیش نے سیلا متاثرین کی مدد کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ دا کیا انسان فاؤنڈیشن انڈیا کی ذریعتمہ ملہ پلی پرائیم پنکشن ہال میں تھلسیمیا اور کیانسل کے بچوں کے لیے تیروا ملاد خون کا اتھیا کیمپ اسمان محمد خان کی جانب سے مناخت کیا گیا ڈیپٹی سی ایم بھٹی وگرمار کا وزیر روتم کمار ریڈی مینسٹر کماتی ریڈی وینکٹ ریڈی ایم ایل اے بی ال آر نے تربو جنریٹروں کو سینک راؤنزر کرنے کی لیے میریالا گوڑا حلقے میں چار ہزار میگا وارٹ ریادہ دری پاور کا دورہ کیا یہ پلانٹ چھ ماک کے اندر اندر چار ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے والا ہے سی بی آئی کے نیشنل سیکریٹری ڈاکٹر کی نارائنہ نیشنل ایگزیکیٹیف ممبر چارہ وینکٹ ریڈی پاسایا پادمان نیشنل کانسل ممبر پالا وینکٹ ریڈی سی پی آئی تلنگانہ سٹیٹ سیکریٹیٹ ممبران وی ایس بوس ای تی نرسیمہ سی پی آئی ہیدرباد کے زلہ سکریٹری ایس چایا دیوی آسسٹنٹ سیکریٹیز کم تھم یادگیری بی سٹالن اور دیگر نے بودھ کو ہیدرباد کے بالائی ٹینگ بان میں تاریخی تلنگانہ مسئلہ جہد کے جشن کے واقعے پر سی پی آئی کی جانب سے منعقد کی گئی ریڈ شورٹس والنٹر ریلی میں شرکت کی ریاستی کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری کوٹا گورم کے خانون سازوں مسٹر کنینی سنبا شیوہ راو اور مسٹر کرشنا مورتی گارینی سویانانے ممتاز آزادی پسند جنگجوہ اور کمیونسٹ پارٹی کی سینئر خائدین شری ایتو کوری کرشنا مورتی کو ان کی ایک سو تین وی یوم پیدائش اور ایک سو تین وی یوم پیدائش میں داخل ہونے کی مبارک موقع پر مبارک پاتی ہے مسٹر کرشنا مورتی جنہوں نے ایک لاکھ روپے کا تیا دیا مسٹر کرشنا مورتی کی طویل عرصے تک سہت مند رہنے کی خواہش کی اور مسٹر کو بنانے کے لیے ازائم کو جاری رکھا ہے جو مسٹر کرشنا مورتی سے ملیں گے راماوت خبائلی ریاست جنرل سیکریٹری سوشل میڈیا کے ریاستی انچاد مسٹر انجائیہ مورتی گاری کے اہل خانہ اور دوست خیر خواہ موجود رہے اے آئی ایم آئی ایم کاروان کی امیل ایک اوثر مہیوتی نے وقف بل دوہزار چوبیس کے تعلق سے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقف درمی میں بل دوہزار چوبیس کو رد کرنے کے لیے آپ کیو آر کورٹ کے ذریعے بی جے پی اور جے پی سی کو اپنی رائے بھیجے جے پی سی کو رائے بھیجنے کی آخری تاریخ تیرہ سپتمبر بروز جمعہ ہیں انشاءاللہ تیرہ سپتمبر بروز جمعہ کو جامعہ مسید گل کنڈا میں نماز ادا کی جائے گی زلہ کلیکٹر سوپنل دناکر اور سیکہ کلم کی امیلے گنڈو شنکہ نے جمعیرات کو پیڑا گنگا گلاوانی پیٹا کے ساحل علاقے کا معنی کیا ہے جو ناگولی ندی میں سیلاب سے تباہ ہو رہا دیہاتیوں کی معلومات کی مطابق انہوں نے کشتیوں پر جا کر اس علاقے کا معنی کیا جو مٹ رہا ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دریا کے بہاؤ کا رخ تبدیل ہونے سے سمندری علاقہ ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے گاؤں بھی سیلابی نمک کی لپیٹ میں ہیں یہ پایا گیا ہے کہ سمندر کے کنارے کا بیشتر حصہ میں چکا ہے کلیکٹر اور ایم ایل اے نے لوگوں سے کہا ہے کہ اس مسئلے کو حکومت کی توجہ میں لائے جائے اور جلد ہی اس علاقے میں ڈیفنس تعمیر کر کے لوگوں کو مستقل حل پراہم کیا جائے کلیکٹر اور ایم ایل اے نے گاؤں والوں سے کہا ہے کہ یہ مسئلہ پچھلے کچھ سالوں سے ہے اور وہ اس بات کو یہ خینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ لوگ پریشان نہ ہو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس علاقے میں پارکس بنایا جائیں گے اور لوگوں کے لئے دستیاب ہوں گے لگوں کوشش کریں گے اور پریش کریں گے اور نہ ہو جینور راسخباد کا فساد کیوں ہوا کیسے ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے اس تعلق سے کانگریس لیڈر مطین شریف نے تفصیلات بتائی دیکھئے مطین شریف کا کیا کہنا ہے تلنگانا پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا میری تلنگانا پولیس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس مغدوم نام کے شخص کے اوپر اور کچھ سخت کاروائی ہو سکتی ہے تو کیجئے مگر اس واقعے کو بہانہ بناتے ہوئے چند فرقہ پرس لوگوں نے جینور میں مساجدوں پر مسلمانوں کے گھروں پر اور دکانوں پر جو حملہ کیا ہے وہ ناخابیل برداش ہے مگر اس پر بھی تلنگانا پولیس سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے اور دوسرے ثبوتوں کی بینہ پر ان فرقہ پرس لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیجتے جا رہی ہے جب سے تلنگانا میں کانگریس کی حکومت آئی ہے وقتن فقتن کچھ ایسے حادثات پیش آتے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں جس کے گھر کو توڑا جا رہا ہے وہ ایک لالا بھائی نام کے شخص ہے جینور کے ان کے گھر پر اٹیک کیا گیا اور جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آکے وہاں پر بیٹھ کے چیختے چلاتے ہوئے انہیں کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں گھسو مارو توڑو تو اس شخص کا جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا نام ہے کنکا یادہو راؤ یہ بی آریس کا ایکس لیبلری چیئرمن ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ کیٹی آر صاحب کا بہت خریبی لوگوں میں سے مانا جاتا ہے تو میری کیٹی آر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کیٹی آر صاحب ایسے اپنے پارٹی کے لیڈروں کو امیڈیٹ پارٹی سے سسپنٹ کیجئے اور پارٹی کے دوسرے سارے لیڈرز کو یہ اسٹکلی آرڈرز دیجئے کہ ایسے چیزوں سے ایسے واقعات سے دوری اختیار کرے ایسا اتفاق کیوں ہو رہا ہے کیٹی آر صاحب کہ تلنگانہ میں جو بھی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ بی آر ایس کے بڑے عہدوں پر رہے چکے لیڈرز کا ہی اس میں ان لوگ ہی لیڈ کر رہے ہیں ایسے واقعات کو تو اگر کیٹی آر صاحب اس پر اپنی خاموشی نہیں توڑیں گے تو تلنگانہ کی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بی آر ایس پارٹی اختیار سے بے دخل ہونے کے بعد کیٹی آر صاحب بوکلا ہٹ کا شکار ہو کے اپنے لوگوں کو یہ کام پر لگائے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کیٹی آر صاحب اتنی نیچ حرکت کریں گے مگر کیٹی آر صاحب اگر ایسے واقعات پر اپنے پارٹی کے لیڈروں کو نہیں روکیں گے اور ان لوگوں کو سسپنڈ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پر مجبور تلنگانہ کی عوام ہو جائے گی رہا سوال دوسرا میرے کئی چاہنے والے سوشل میڈیا پر مجھے ٹرول کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مسلمانوں کیسی آر کو پہچانو وہ بہت بولا کہ کیسی آر صاحب کے دور میں اب کیا ہو گیا ہے کہ اب خاموش ہے تو میں میرے ان بھائیوں سے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہماری بات نہیں سنتا تھا اس وجہ سے ہم میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک جو پیغام ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے مگر آج ہم حکومت میں ہیں آج ہمارا کام ایک کوئی ایسے حادثے پر مضمتی بیان دے دینا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا کام ہے حالات پر نظر رکھے اس کو کمپلیٹلی کنٹرول کیا جائے اسی طریقے سے جن سے یہ واقعہ پیش آیا اس دن سے میں جینور کے کئی لوگوں سے میں کانٹیکٹ میں ہوں ڈیلی میری دن میں ان سے دس بار بات ہو رہی ہے اور وہاں کے سارے تفصیلات لے کے میں ہمارے سینئر لیڈر جیسا کہ محمد علی شبیر صاحب ہے اور دوسرے منسٹر سے ان لوگ تک پہنچا رہا ہوں اور میری وہاں کے ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب سے بھی کنٹینیوسلی میں ان سے بھی فون پر رابطے میں ہوں میں اپنی کوشش برابر کر رہا ہوں میرا کام یہ نہیں کہ میں صرف مضمتی بیان دے دوں بلکہ وہاں پہ حالات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے یہ ہمارا کام ہے کانگریس کے سارے مسلم خیائدین کا سارے لیڈروں کا یہ کام ہے وہ بخوبی ہم سب مل کے انجام دے رہے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ ایسے حالات پہ کچھ صرف ہم سے بیان کی امید نہ رکھے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ایک بار جب ہی بھی کوئی ایسے واقعات پیش آتے تو اس وقت حکومت کو ناکام حکومت کی ناکامی اس وقت سمجھی جاتی کہ جب یہ واقعات کو حکومت روکنے میں ناکام ہوتے جا رہی ہے تو مگر یہاں پر جائے سے ہی ایک فرقہ پرست لوگوں نے منصوبہ بن طریقے سے وہاں پر جو حملہ کیا اٹیک کیا اس کے فوراں چند گھنٹوں میں سیم ریون تریڈی صاحب جس کے پاس ہوم منسٹری بھی انہی کے پاس ہے وہ ایمیڈیٹ ساری پولیس فورس کو وہاں پر بھیجا دیئے اور سارے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا آپ لوگ شاہد دیکھے ہوں گے کہ جو ایک دفعہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز فوٹوز وغیرہ آئے وہاں کے حادثے کے اس کے بعد کوئی بھی ایک ویڈیو فوٹو آپ کو نہیں دیکھنے میں آئے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس پورا وہاں پر کنٹرول کر چکی اور اس کے بعد سے چند گھنٹوں میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے آج تک کوئی ایک چھوٹا سا بھی ناخشغوار واقعہ پیشت نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس وہاں پر بخوبی اپنا کام انجام دے رہی ہے اور لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ کیوں وہاں پہ مسلم خائدین وہاں پہ کانگریس کے لیڈرز وہاں پہ آج تک دورہ نہیں کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کانگریس کے لیڈرز وہاں کا دورہ کریں گے تو اس کے بعد کچھ فرقہ پرس پارٹیوں کے لیڈرز بھی اپنے دورے شروع کریں گے اور غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کرتے ہوئے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اس وجہ سے پولیس نے سارے پولٹیکل لیڈرز کو وہاں پہ آنے پہ کچھ دنوں کے لیے پابندی لگا دی ہے کیونکہ ہمارے لوگوں میں سیاسی شعور کی تھوڑا کمی ہے دور اندیشی سے ذرا حالات پر نظر رکھئے دیکھئے کہ پچھلے چند سالوں سے جیسا کہ کرناٹک میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ایسے کچھ حالات پیش آئے اس کے بعد پھر تلنگانہ میں پھر ہمارچل پردیش میں جہاں پہ کانگریس کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ایک چھوٹے سے ایشو کو ایک مزید جو دس سال پہلے آج سے بن چکی تھی اس مزید کے مزید کو پر چار فلور جو کنسٹرکشن کیا گیا ہے وہ ویتاوٹ گورنمنٹ کے پرمیشن کے کیا گیا ہے تو اتنے چھوٹے سے ایشو کو لے کر وہاں پہ ہمارچل پردیش میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ روڈوں پہ نکل کے آکے احتجاج کر رہے ہیں کہ کیسا یہ مزید کو ان لیگل مزید کو پر رکھی اس کو ڈیمولش کیجئے فلان فلان اس طرح سے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرقہ پرست لوگ یہ چاہتے ہیں تو ہندوستان میں ماحول خراب ہو اور خاص کر ان اسٹیٹوں میں جہاں پر کانگریس کی گورنمنٹ ہے ان اسٹیٹوں میں ماحول کو خراب کرنے کی ایک بہت بڑی سادی شرچی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ کانگریس کے ایسے وقت میں ہمیں کانگریس کا ساتھ دے کیونکہ کانگریس کا وہ فرقہ پرست لوگ کانگریس کے دشمن اسی لیے ہے کہ کانگریس ہمیشہ سے جہاں جہاں کانگریس کی اسٹیٹ میں گورنمنٹ ہے وہاں پہ سی، اسٹی، او بی سی مینورٹی، میجورٹی سارے لوگوں کو برابری کا حق دینا چاہ رہی ہے اور سب کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا کام کانگریس کر رہی ہے اس وجہ سے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ مینورٹیز کے بنیادیں مضبوط ہو اس لیے کانگریس کو بدنام کرنے کی پوری سادیش ہے ایسے برے وقت میں ایسے خراب وقت میں ہمیں چاہیے کہ کانگریس کا ساتھ دے بلکہ اس حالات کو سمجھے سیاسی شعور بیدار کرے دور اندیشی سے کام لے اس وجہ سے اور بہت جلد انشاءاللہ جیسے ہی جینور کے حالات پورے خوابوں میں آ جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ پوری جو بھی ہے بھرپائی کرنے کی حکومت سے برابر کانگریس کے مسلم خائدین نمائندگی کریں گے شکریہ اللہ حافظ مٹا راگمائی ایمیلے ستوپلی نے کہا ہے کہ پیڈی کوشک ریڈی نہیں پاگل کوشک ریڈی کوشک ریڈی بی آر ایس کے دفتار میں گھوم رہے ہیں اور جنون میں بول رہے ہیں ہم خواتین کی توہین کرنے والے منٹل کوشک کے تفسیروں کی شدید مضمت کرتے ہیں کوشک ریڈی کے تفسیرے کی وہ پاٹیاں بدلنے والے ایمیلے کو ساریہ اور چشمیں بھیجیں گے خابل نفرت ہے ایمیلے کے تفسیروں سے خواتین کی عزت نفس مچروف کوشک ریڈی نے خواتین کے جسپات کی شدید توہین کی ہے کیا ساری اور چشمہ پہننے والے خواتین کوشک ریڈی کو اتنی اچھی لگتی ہے کوشک ریڈی کی ماں بیوی بچہ کیا ساری چشمہ نہیں پہنتے کوشک ریڈی کی تاریخ جس نے اپنی بیوی اور بچے کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر اسیمبلی الیکشن جیتا ہے محیلہ لکھانی کے این ساندھیش محیلہ لکھانی کے محیلہ لکھانی کے چھولتنگا محیلہ لکھانی کے آتما غوروام آتما بیمان دیمپ دی محیلہ لکھانی کے محیلہ لکھانیова محیلہ لکھانی کے موسیقی 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 سی پی آئی راشت سمیتی کال کے حصے کے طور پر اشیاء ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے حال ہی میں آنے والے سیلاب کو قومی آفت کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے سیلاب زدگان کو معاوضے کی ادائی کی اور ان کی مدد کرنا فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ ادا کرنا ماضی میں تحفظ کا مستقل حل فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹی اور ایم ایل اے اور اس کے علاوہ ڈسٹرک کالیٹریٹ میں دھرنے میں حصہ لیا سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹریٹ کے عراقین بھاگا حیمنت راؤ سی پی آئی کے زلہ سیکریٹری اس موقع پر موجود رہے نظام آباد محکمہ پلیس ہیڈ کارچرز نظام آباد میں سراغ رستانی ڈاگ کے خدمات پر کام کرنے والا کتہ گولڈی نامی سہید کی خرابی کے بعد خوت ہو گیا کامیشنر پلیس نظام آباد کلمیشور کی ہدایت پر اس کی آخری رسومات سرکاری طور پر انجام دی گئی ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈمن بی کانٹیشور راؤ نے اس کی آخری رسومات کی معاقے پر پھول چڑھایا اور خراج اقیدت پیش کیا اس معاقے پر پلیس بینڈ کی دھن بجائی گئی اور پلیس حدیداروں ایڈیشنل ڈی سی پی نے گولڈی کے خوت ہو جانے پر اظہار تازیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈاگ گولڈی دوزہ سولہ کے بیچ میں محکمہ پلیس میں خدمات انجام دے رہا تھا وہ صدر جمہوریہ ہند وزیراعظم وزرعالہ اور اس کے دورے کے موقع پر حفاظتی و سیانتی انتظامات اور اسیمبلی اوپل اور سٹریڈیم دیگر مقامات پر بہترین سراغ رسالی کے فرائز انجام دے چکا ہے اور کئی میڈلز و توصیف نامیں حاصل کر چکا ہے ڈاگ گولڈی کو خراج اقیدت پیش کرنے والوئے اور آرمڈ ریزر وے سی پی نا گیا ہوم گارڈز اے سی پی ارون کمار اسسٹن سرجن ڈاکٹر ہنمن فریڈی ڈاگ سکارڈ سٹاف منوحر سیانہ جگدیش محکمہ پلیس کی عملی نے آخری رسومات میں شرکت کی واضح رہی کہ محکمہ پلیس میں سراغ رسانی کی کتوں کی بنیادی ذمہ داروں پر یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی جرم سے خبل ہی خبردار کرے اور اگر ہو گزرا تو تحقیخات بھی ادا کرے نظام آباد شہر کے فوسٹ میر کانگریس و صدر نظام آباد سپورٹس پروموشن سوسائیٹی نے آج اپنی خیام گاہ پر منعقضہ صحافتی کانفرنس میں خطاب کیا ہے اس موقع پر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے والدان جہانی ڈی سینیوہ سابقہ ریاستی وزیر کانگریس نے زلا بھر میں نوجوانوں بالخصوص طلبہ طالبات میں چھپی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے انہیں کھیلوں کے میدان میں بہتر رہنمائی کے غرصے نظام آباد سپورٹس پروموشن سوسائیٹی کا خیام عمل ملایا تھا اس سوسائیٹی کے صدر ڈی سینیوہ سا اور وہ سیکرٹی رہے ڈی سنجر نے کہا ہے کہ ان کے والد ڈی سینیوہ سا کے دھیان کے بعد ان کی مشن کو آگے بڑھانے اور جاری رکھنی کے لیے اسی ماہ ستائی سپتمبر کے موقع پر مختلف زمروں کے تحت کھیلوں کو فروخت دینے کے غرصے شہر کے ڈی ایس میدان میں چار روزہ کھیلوں کے مقابل منقض کیے جارہے ڈی سنجر نے کہا ہے کہ زلا بھر میں مختلف ہائی سکول کالیجز کی طلبہ طالبات ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اہل ہوں گی انہوں نے بتایا ہے کہ اس پانچ روزہ گیمز اور مقابلوں کو کبرٹی والی بول باسکٹ بول کھو کھو اور باکسنگ جملہ پانچ زمروں میں رکھا گیا ہے اور ستائی سپتمبر کن مقابلوں میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرنے والے کھلاریوں کی زمرہ بندی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا کامیابی حصہ ایس پورٹسمن کی سپورٹس اکٹیوٹیٹیز کی ستوین یوگوان جے آلانے دی سرسائن یوکم مکھیا اوتیش دانکو باغنگانے ای نیلا 23 24 25 26 روز 2 سپورٹس اکٹیوٹی opte موسیقی 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 موسیقی